جنرل اسپال میں ہیلتھ سپورٹ سٹاف کا احتجاعت تیسے روز بھی جاری ہے مظاہرین کے دھرنا دینے پر جنرل اسپال کے اوپیڈی بند ہو گئی ہے اوپیڈی میں علاج معالجہ بند ہونے سے مریض رول گئے جبکہ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاعت جاری رہے گا اس سے پر بات کریں گے محمد براث سے براث بتائے گا مظاہرین کے جانب سے دھرنا دیا گیا ہے کیا مطالبات ہیں ان کے؟ جو پیرہ میڈکل سٹاف ہے اس کے علاوہ جسے میں سلطانی ملازمی ہیں جانب سے لیگ ان کیسپیکٹ میں ترمیم کی شروط میں جو احتجاج ہیں وہ جاری ہے اب احتجاجوں کا جو سلسلہ ہے ہستالوں میں بھی شروع ہو چکا ہے اور لوگوں جنرل ہستال میں بھی جو ہیلتھ سپورٹ سٹاف اس کی جانب سے احتجاج کیا جائے اور آج احتجاج کے تیسہ روز ہے اور ہیلتھ سپورٹ سپوسیشن نے جنرل ہستال کی اوپیڈی کو بند کر دیا ہے اور مظاہرین نے اوپیڈی میں دھرنا دے دیا ہے اوپیڈی بند ہونے سے جو سیکھڑا ملیز اپنے اگلاج مول دیا چیک اپ کے لیاتے ہیں وہ بھی رون گئے ہیں اوپیڈی میں نگران پجاہ حکومت سلطانی ملازمی کی گئی ہے جو صدر ہے پرکسنل ہیلتھ سپورٹ سٹاف ان کی جانب سے کہا یہ جارہا ہے کہ مطالبات کے مذہوری تک احتجاج جاری رہے گا جبکہ لیگ ان کیشمنٹ میں تنمیم کی بھی صدر برداشت نہیں کی جائے گی پنجاب کے سرکانی ملازمین کا تحسال دیا جا رہا ہے اور پنجاب کے سرکانی ملازمین کی تنخواہیں افاق کیا مطابق دی جائے جبکہ جنرل ہستال کی اوپیڈی بن ہونے سے مریز بھی رول گئے جبکہ ہیلت پورس آف پوسیشن نے فروشکو روڈ کا جو روڈ ہے مین روڈ اس کو بند کر کے احتجاج کیا فروشکو روڈ جنرل ہستال کے سامنے درنہ میں دے دیا جسے جو ٹرافیک کا نظام میں یہ بھی درم برم ہوا ہے اور عام شہریوں کو بھی ازیر کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت شکریہ بلال